بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ہمارے یہاں مسلم معاشرے کے اندر اہل مغرب کی ہر چیز کے اندر آج کل تقلید کی جا رہی ہے بہت سی رسمیں ایسی ہیں جو مسلمان یہود و نصارہ کی ان رسموں کو اپنانے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں حالانکہ مسلمانوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر رکھی ہے اور اسلام کی پیروی اور اتباع کے اندر ہم مسلمانوں کی کامیابی کی زمانت ہے چنانچہ یہود و نصارہ کی رسومات میں سے ایک رسم ہے فشٹ اپریل کو اپریل فول منانا پہلی اپریل جب آتی ہے تو ایک رسم منائے جاتی ہے اپریل فول یعنی اپریل کے فشٹ اپریل کے بے قوف لوگ یہ رسم منائے جاتی ہے بہت سے مسلمان بھی اس رسم کو جو مغرب سے ہمارے درمیان میں آئی ہے اس کو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں اپریل فول منانا یہ ناجائز ہے کیونکہ بہت سے کبیرہ گناہوں کے اوپر یہ رسم مشتمل ہے بہت سے کبیرہ گناہوں کو یہ رسم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں چنانچہ سب سے بڑا گناہ جو اس رسم کے اندر پائے جاتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا فشٹ اپریل کو نہ صرف جھوٹ بولنا جائز سمجھ جاتا ہے بلکہ جھوٹ بولنے کو حلال سمجھ جاتا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جھوٹ بولنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے فنجعل لعنت اللہ عر القاذبین کہ لعنت کرے اللہ کی جھوٹ بولنے والوں کے اوپر تو جو شخص افشٹ اپریل مناتے ہیں اپریل فول مناتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ گویا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اللہ کے نبی کی لعنت ہوتی ہے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور تمام انسانوں کی اس شخص کے اوپر لعنت ہوتی ہے اس لئے اپریل فول منانا اس میں سب سے بڑا قبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا ایک تو نجائز ہے اگر کوئی انسان نجائز سمجھ کر جھوٹ بولنا ہے تو تب تو یہ قبیرہ گناہ ہے لیکن اگر کوئی جھوٹ بولنے کو جائز سمجھ رہا ہے اور حلال سمجھ کر جائز سمجھ کر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس سے کفر کا بھی اندیشہ ہے اس سے اندیشہ ہے کہ انسان ایمان سے بھی خارج ہو جائے اس لئے جھوٹ بولنے کو جائز سمجھنا یہ بالکل غلط ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اس سے انسان کے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑا گناہ اس اپریل فول کے اندر ہے جھوٹ بولنا دوسری خرابی اپریل فول کے اندر ہے دھوکہ دینا کیونکہ اس کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے ہم جب کسی سے جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بول کر کے ہم گویا کہ اس کو دھوکہ دے رہے وہ اسی باتیں ایسی ہیں ہم نے اس کو بتلا دیا کہ تمہارے فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بول دیتے ہیں حالانکہ کچھ نہیں ہوا ہے اور اپریل فول مناتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو فشٹ اپریل منایا ہے گویا کہ ہم اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ دینے کی حدیث کے اندر بڑی سخت ممانات آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من غشنا فلیس مننا کہ جو ہم کو یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو جو شخص اپریل فول مناتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایمان کی فہرشت سے باہر نکل جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے اور جو دھوکہ دے منغشنا جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت پائی جاتی ہے جو کہ فشٹ اپریل یہ مغرب سے ہمارے یہاں آیا ہے اور یہود و نصارہ اس کو مناتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم کہ جو بھی کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا تو گویا جو انسان اپریل فول منا کر کے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے اندر یہود و نصارہ کی صف میں ان کو اٹھایا جائے اس لئے اس سے پناہ مانگنی چاہیے یہ اپریل فول منا نا مسلمانوں کے لئے بلکل بھی جائز نہیں ہے کیونکہ بہت سے کبیرہ گناہوں کے اوپر یہ رسم مشتمل ہے بہت سے کبیرہ گناہوں کو یہ رسم شامل ہے اس لئے اپریل فول منا نے سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اپریل فول منا نے والے کے اوپر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور تمام انسانوں کی لانت اس شخص کے اوپر ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ بولنے والوں کے لئے دردناک عذاب قرار دیا ہے وَلَغُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ کافروں کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور اپریل فول کے اندر فشٹ اپریل کو جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتے ہیں جو اور بھی قبیرہ گناہ ہے انسان اس سے ایمان کو بھی انسان کے خطرہ ہو سکتا ہے اور کفر کا بھی اس سے اندیشہ ہے اس لئے ہم مسلمانوں کو اس رسم بد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جو بھی ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں ان کو اس کے تعلق سے بتلائیں کہ اپریل فول مانانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے